پاکستان میں کس قسم کی سموگ پائی جاتی ہے اور سموگ کیسے بنتی ہے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے پاکستان میں فوٹو کیمیکل سموگ پائی جاتی ہے اس میں گولٹائل کے باریک ذرات شامل ہوتے ہیں یہ ذرات مختلف قسم کی گیسوں مٹی اور پانی کے باہرات سے مل کر بنتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جو کہ سنتوں گاڑیوں اور کڑا کرکٹ جلانے سے ہوا میں شامل ہوتا ہے جب سورج کی کرنے ان ذرات پر پڑتی ہیں تو سموگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں سردیو میں جب ہوا کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہوا میں شامل یہ دھوان اور دون جمنے لگتا ہے اور نتیجہ سموگ کی صورت میں نکلتا ہے سموگ میں زمینی اوزون سلفر ڈائیکسائیڈ، نائٹروجن ڈائیکسائیڈ، کاربن مونوکسائیڈ اور پارٹیکولیٹ میٹر جیسے اناثر شامل ہوتے ہیں یہ خردبینی ذرات ٹھوس بھی ہو سکتے ہیں اور مائے شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں جو اکسیجن پر اثر انداز ہو کر سانس لینے کے عمل میں دشواری پیدا کرتے ہیں